پرانے وقتوں پر ظلم نہ کرتا ظالموں پر اسے رحم نہ آتا تھا اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خزانے کا موں صدا کھلا رہتا تھا ضرورت مند اس کے پاس جاتے تھے اور کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتے تھے کہا جاتا ہے کہ جس خزانے کا موں کھلا ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا چنانچہ راجہ کا خزانہ بھی ہمیشہ بھرا رہتا تھا جب وہ راجہ تخت پر بیٹھا تھا تو ملک کی حالت بہت خراب تھی ہر طرف کوئی نہ کوئی مسئبت تھی اور ڈاکو نہ صرف کافلوں کو لوٹ لیتے تھے بلکہ گھروں کو بھی صاف کر جاتے تھے کسی جگہ پر امن نہیں تھا غریب عوام پر ظلم ہو رہا تھا وہ چلاتے تھے مگر سننے والا کوئی نہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے راجاؤں کی نیت خراب تھی انہیں صرف اپنے احش و آرام سے مطلب تھا عوام کے سکھ کا کسی کو خیال نہ تھا سرکاری افسر ملک بھر میں منمانی کرتے پھرتے اور راجہ محل میں موج اڑاتے رہتے آخر دکھوں کے بادل چھٹ گئے اور سکون کی دوب پھیلنے لگی خوش قسمتی سے نیا راجہ اپنے باپ دادا سے بلکل مختلف تھا اس کے دل میں دوسروں کا درد تھا وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھا اس نے ملک کی باغ دورت ہاتھ میں لے کر کچھ اس کافلیت سے انتظام کیا کہ ملک سے غربت اور بدبنی دور ہوتی گئی راستے بے خطر ہوتے گئے لوگ گھروں میں چین کی نیند سونے لگے سرکاری افسروں نے جو راجہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو انہوں نے بھی اپنی پرانی حرکتیں چھوڑ دی جس پر کوئی بھی ظلم ہوتا یا بے انصافی ہوتی وہ سیدھا راجہ کے پاس مہت جاتا اور انصاف پاتا تھا اب محل کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے لوگ چین کی باسری بجانے لگے اس راجہ کے ساتھ بیٹے تھے ساتھوں بہت خوبصورت اور تندرست مگر راجہ کو اپنے سب سے چھوٹے لڑکے سے بے حد محبت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ چھوٹا راج کمار انتہائی نیک فرما پردار اور سمجھدار تھا کبھی کوئی ایسی بات نہ کرتا جس سے کسی کو دکھ پہنچے اس کے برخلاف بڑے بھائی بدتمیز اور خود سر تھے انہیں اس بات کا غرور تھا کہ وہ راجہ کے بیٹے ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ادھر ادھر او دھم مچاتے پھرتے لوگوں کو تنگ کرتے نقصان پہنچاتے بلا وجہ دوسروں کو ستاتے تھے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے وہ اکثر راجہ سے شکایتیں کیا کرتے تھے راجہ کو بہت دکھ ہوتا اور انہیں بہت سمجھاتا سخت سست کہتا مگر ان کے کان پر تو جون تک نہ رنگتی راجہ کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے علم حاصل کریں اور فنیں صفہ قریبی سیکھ لیں مگر بڑے بھائیوں نے باپ کو مایوس ہی کیا وہ جاہل ہی رہے چھوٹے راج گمار راجو نے دل لگا کر علم حاصل کیا اور صفہ گری میں بھی تاک ہو گیا پھر کیوں نہ وہ راجہ کا منظور نظر ہوتا راجہ اس پر فخر کیا کرتا تھا کہ کم از کم ایک بیٹا تو ایسا ہے جس کے اندر انسانی خوبیاں موجود ہیں اور جو باپ کا نام روشن کرے گا چھوٹے بھائی پر باپ کا اس قدر پیار دیکھ کر تنگ نظر بڑے بھائی حسد کی آگ میں جل اٹھے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہنے لگے کہ کسی طرح باپ کی نظروں میں اسے گرا دیں مگر راجو نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا وہ سب کچھ سمجھتا تھا مگر باپ سے کبھی کچھ نہیں کہا آخر ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب راجہ بڑا ہو گیا ایک دن اس نے سب بھائیوں کو بلا کر کہا میں اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا اس لیے جلد ہی اپنے جانشین کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں ایک راجہ کے اندر کچھ خوبیوں کا ہونا لازمی ہے اور وہ ساری خوبیاں صرف راجو کے اندر موجود ہیں اس لیے میں نے اسے ہی جانشین بنانے کا فیصلہ کیا ہے بڑے بھائیوں کے دل میں آگ ہی تو لگ گئی بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر لیتے کہ ان کے ہوتے ہوئے سب سے چھوٹے کو جانشین بنایا جائے انہوں نے بھی دل میں ٹھان لیا کہ کسی بھی طرح راجہ کو فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیں گے اس وقت تو وہ خاموش رہے مگر جو ہی راجو وہاں سے ہٹا وہ راجہ کے پاس پہنچ گئے آپ کا فیصلہ غلط ہے انہوں نے ایک زبان ہو کر باپ سے کہا کیا بکتے ہو راجہ نے آنکھیں نکال کر کہا تم چاہتے ہو کہ میں تم میں سے کسی کو جانشین بناوں تم جو سب کے سب جاہل نکمے اور بدتمیز ہو آخر کیا خرابی ہے راجو میں باپ نے کہا بیٹے ان کی بات سن کر بولے وہ آپ کی جان کا دشمن ہے سب سے بڑا بھائی بولا جھوٹ بلکل جھوٹ راجہ تیہ سے چلایا بھلا وہ میری جان کا دشمن کیوں ہونے لگا کیا میں نے اسے جانشین نہیں بنایا ضرور یہ تمہاری چال ہے وہ آپ کی جان کا دشمن اس لیے ہے کہ جانتا ہے کہ اگر آپ کو اس کے حرکتوں کا پتہ چل دیا تو آپ اپنا فیصلہ بدل دیں گے اس لیے وہ آپ کی جان کے پیچھے پڑا ہے دوسرے بھائی نے مکاری سے کہا یہ الزام ہے راجو ایسا نہیں ہو سکتا راجہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا ہم ثابت کر دیں گے آج رات کو ہی راج کماروں نے جواب دیا اور راجہ کو فکر میں ڈوبا چھوڑ کر چلے آئے راجو کی یہ عادت تھی کہ ہر روز جب راجہ کے سونے کا وقت ہوتا تو وہ دودھ کا پیالہ لے کر جاتا تھا اور خود باپ کو پلاتا تھا بڑے بھائی کیونکہ سازش کر رہے تھے حسد میں جل رہے تھے اس لیے انہوں نے چھکے سے دودھ میں زہر ملا دیا راجو اس سازش سے بے خبر دودھ کا پیالہ لے کر جب باپ راجہ کے پاس پہنچا اور جوں ہی راجہ نے پیالہ ہوتوں سے لگایا سب سے بڑے بھائی نے جو وہیں قریب ہی چھپا کھڑا تھا جھپٹ کر پیالہ راجہ کے ہاتھوں سے چھین کر گرا دیا دودھ زمین پر بکھر گیا اور ایک بلی اسے چاٹنے لگی راجہ نے گرش کر کہا یہ کیا بتمیجی تھی اور دوسری ہی لمحے اس کا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا بلی دم توڑ رہی تھی بڑے بھائی نے پہلے راجو کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر اپنے باپ راجہ سے کہا دیکھا آپ نے بلی مر رہی ہے اور اسی طرح آپ بھی ختم ہو جاتے راجو یہ سب ماجرہ دیکھ رہا تھا اور حقہ بکہ کھڑا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے راجہ نے اپنے بیٹے راجو کی طرف تیز نظروں سے دیکھا ان نظروں سے جن میں غصہ بھی تھا اور نفرت بھی تو یہ ہے تیری اصلیت راجہ نے دانت بیس کا راجو سے کہا احسان فراموش مکار ظاہر تو ایسے کرتا ہے جیسے تجھ سے بڑا پاک باز کوئی ہوگا ہی نہیں اور دل اتنا کالا اچھا ہوا وقت پر ہماری آنکھیں کھل گئیں ورنہ راجو گھورایا ہوا کبھی راجہ کو دیکھتا کبھی بڑے بھائی کو اور کبھی مردہ بلی کو زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی راجہ کہہ رہا تھا وزیر صاحب کو بلاؤ اور کہو کہ اعلان کر دیں ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے ہمارے بعد ہماری سلطنت چھے بڑے بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کی جائے گی اور راجو مکار کو کچھ نہیں ملے گا یہ باپ کا دشمن بن بیٹھا ہے اس کے بعد راجہ راجو سے مخاطب ہوا دور ہو جا میری نظروں سے خبردار جو کبھی اپنی منحوس شکل مجھے دکھائی راجو کی دنیا تاریخ ہو گئی بھائیوں نے بھرپور وار کیا تھا راجہ کو اس قدر تیش تھا کہ صفائی میں کچھ کہنا بے فائدہ تھا چنانچہ راجو آنکھوں میں آنسو بھرے وہاں سے چلا گیا اور تنہائی میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ادھر بھائیوں نے تمام لوگوں میں یہ جھوٹی خبر مشہور کرا دی کہ راجو نے اپنے باپ راجہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی لوگوں کو حیرانی تو بہت ہوئی مگر جب راجہ نے اس خبر کو سچا بتایا تو سب کو یقین آ گیا اور ان کی نظروں سے راجو ایک دم بلکل گر گیا بڑے بھائیوں نے ایک میدان مار لیا تھا مگر ابھی ایک اور مشکل تھی ممکن تھا راجہ کو حقیقت معلوم ہو جائے اور پھر وہ راجو کو ہی چانشین بنا دے اس لیے انہوں نے راجہ یعنی اپنے باپ کو ہی ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا تیسرے ہی دن راجہ کا قتل ہو گیا تمام ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی سب سے زیادہ آنسو راجو کی آنکھیں بہا رہی تھی ستم یہ کہ سب کا شک راجو پر ہی تھا زہر والا واقعہ بالکل تازہ ہی تھا اب تو سب کو یقین تھا کہ راجو نے راجہ کو انتقامن مار دیا ہے کیونکہ اسے راجہ نے جانشینی سے محروم کر دیا تھا بڑے بھائی بھی مگرمچ کے آنسو بہا رہے تھے چند دنوں کے بعد راجہ کی سلطنت چھے بڑے بھائیوں میں برابر برابر تقسیم ہو گئی انہوں نے تیہ کیا کہ چند مہینے باپ کے محل میں ہی موج اڑا کر اپنا اپنا راج پاٹ سنبھالیں گے راجہ کا محل سب سے بڑے راجگمار کے حصے میں آیا تھا راجہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی ملک کی حالت پہلے جیسی خراب ہو گئی راجگمار سب کے سب بددرین حکمران تھے وہ ظالم لالچی اور جاہل تھے راجہ نے کڑی محنت سے جو امن و مان قائم کیا تھا وہ راجگماروں نے خاک میں ملا دیا تھا محل کے دروازے عوام کے لیے بند ہو گئے تھے سرکاری افسروں کی پھر بنائی اور ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہو گیا چوریاں اور قتل دن دہارے ہونے لگے مگر راجگمار ان حالات سے بے خبر موج اڑا رہے تھے راجہ کو جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا اب وہ آزاب تھے راجو کو محل کی ایک چھوٹی سی تنگو تری کوٹلی دی گئی تھی جس میں وہ دن رات پڑا رہتا اور اپنی بدنصیبی پر آنسو بہاتا رہتا چند دن پہلے وہ ایک راجگمار تھا باپ کا سب سے پیارا اور لڑلا ریایہ کی آنکھوں کا تارہ مگر آج وہ اپنے بھائیوں کا خادم تھا بھائیوں نے باپ کے مرنے کے بعد اسے ملک سے باہر نکال دینے کی ٹھان لی مگر اسے باپ کے دیش سے اتنا پیار تھا کہ اس ذلت کے ساتھ واہ رہنا منظور کر لیا بھائیوں نے اس کے سپرد گھوڑوں کی دیکھ بال کا کام کر دیا اب وہ راجگمار سے سائس بن گیا راجاؤں کے سائس بھی مزے کرتے ہیں مگر راجو کو پیٹ بھر کھانا بھی مشکل سی سے ملتا اور اٹھتے بیٹھتے بھائیوں کی جڑگیاں الگ سنتا کئی بار مسئیبتوں سے اکتا کر اس نے ملک چھوڑ دینے کا ارادہ کیا مگر پھر خیال آیا کہ اس کے بھائی بہت خراب ہیں ریایہ کا کوئی نہ کوئی سچا ہمدرد تو ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ کبھی عوام کی خدمت کر ہی سکے چنانچہ وہ تمام دکھ سہتا رہا اس کے بھائی سارا دن ادھر ادھر اوڈھم مچاتے پھر دے ریایہ کو تنگ کرتے اور رات کے وقت شراب کے نشے میں دھت مدھوج شور مچاتے ہوئے محل میں داخل ہوتے راجو ان کے تھکے ہوئے گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر کھلاتا پھلاتا ان کے جسم پر مالش کرتا اور تب کہیں آدھی رات کے قریب اسے آرام کا وقت ملتا ایک رات جب راجو استبل سے واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے بھائیوں کو زور زور سے باتیں کرتے اور کہہ کے لگاتے سنا وہ کان لگا کر کھڑا ہو گیا بڑا بھائی کہہ رہا تھا پڑوسی راجہ کے ساتھ بیٹیاں ہیں بہت ہی خوبصورت ہم چھے بہنوں سے شادی کریں گے مگر مشکل یہ ہے کہ راجہ کا کہنا ہے کہ وہ ساتھوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ کرے گا اور ساتھویں بہن جو سب سے چھوٹی ہے اس کی ایک شرط ہے اس نے اعلان کروا دیا ہے کہ اس سے شادی کرنے کے تمام خواہش مند لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں پھر وہ اپنا پالتو کبوتر اڑائے گی جس کے سر پر کبوتر بیٹھ جائے گا اسی کے ساتھ اس کا بیعہ ہوگا اور یہ پرسوں ہی ہونے والا ہے ہم کل صبح ہی روانہ ہو جائیں گے تاکہ پرسوں وہاں پہنچ جائیں پرسوں شام کو ہی شادیاں ہو جائیں گی راجہ نے اطلاع دی ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے سب چلائے اور مارے خوشی کے ناچنے لگے اگلے دن مو اندھیرے وہ امدہ لباس پہن کر گھڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے راجو اکیلا رہ گیا اس نے سوچا کہ اسے بھی جانا چاہیے حالانکہ اس کے ظالم بھائی اسے دھمکی دے گئے تھے کہ اگر اس نے محل سے قدم بھی باہر نکالا تو اس کی خیر نہیں ہم دیکھا جائے گا اس نے سوچا اور اپنا شاہی لباس نکال کر گھڑے پر سوار ہو کر وہ بھی چل دیا چلتے چلتے اس کا گزر ایک گھنے جنگل میں سے ہوا جس میں بہت سے جنگلی درندے تھے خنخار درندے دن میں بھی رات کا ساندھیرہ چھایا تھا اچانک گھوڑا ٹھٹک کر رک گیا راجو نے دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا شیر جھاڑی میں سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور وہ رحم طلب نظروں سے راجو کو دیکھ کر بار بار اپنا اگلا پیر اٹھا رہا تھا راجو اس کے دکھ کو سمجھ گیا وہ بہادر تھا اس لیے شیر کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا نہیں ہوئے وہ گھوڑے پار سے اترا اور شیر کے پیر کو بغور دیکھا اس میں ایک بڑا سا کانٹا جبا ہوا تھا راجو نے وہ کانٹا نکال دیا مگر یہ کیا شیر نے جست لگائی اور راج کمار کے گھوڑے کو کھانے لگا یہ کیا کیا تُنے راجو نے غصے سے کہا اور تلوار سونت کر اس پر جھپٹا کیا یہی بدلہ ہے نیکی کا مگر شیر راجو کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا گویا وہ اپنی خاموش زبان سے کہہ رہا ہو تم فکر نہ کرو جہاں تمہیں جانا ہے مجھے معلوم ہے میں تھوڑی دیر میں ہی تمہیں پہنچائے دیتا ہوں میں زخمی تھا اس لئے کئی وقتوں سے بھوکا تھا مجھے احسان فرموش نہ سمجھو میں تمہارا وفادار غلام ہوں تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ شیر پر سوار اس راجہ کے ملک کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا شام ہوتے ہوتے وہ راجہ کے شہر کے پاہر ایک جنگل میں پہنچ گئے رات ہونے والی تھی اس لئے راجوں نے وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تاکہ رات گزار کر اگلے دن راجہ کے محل کی طرف روانہ ہو جائے اور اپنی قسمت آسمائے ہو سکتا ہے ساتھویں راجکماری کا کبوتر اس کے سر پر ہی بیٹھ جائے اس نے چھوٹی راجکماری کی خوبصورتی کی بہت شہرت سنی تھی مگر مشکل یہ تھی کہ اس کے بھائی اسے وہاں پہچان لیتے ان سے بچنا بھی تو تھا آخر ایک ترقیب اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ خود بخود مسکرا دیا اگلے دن محل کے سامنے ہزاروں لوگوں کا حجوم تھا وہ سب چھوٹی راجکماری سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور بہترین لباسوں میں لپٹے ہوئے تھے مگر وہ سب اس گندے اور گھناونے فقیر کو بڑی نفرت سے دیکھ رہے تھے جس کے تمام بدن پر کیچڑ ملی ہوئی تھی رنگت کالی تھی اور اس پر مکھیاں بھنک رہی تھی راجکماری محل سے باہر آئی لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے اس کے ہاتھوں میں کبوتر بھی تھا راجکماری نے کبوتر ہوا میں اڑا دیا لوگ ہاتھوں میں دانے لیے کبوتر کو للچا رہے تھے مگر کبوتر سب کے سروں پر سے اڑتا ہوا ٹھیک اس فقیر کے سر پر جا کر بیٹھ گیا مجمع چیخ اٹھا راجکماری کا رنگ بھی اتر گیا راجہ نے کہا کبوتر کو پھر اڑایا جائے گا یہ گندہ فقیر راجکماری کے قابل نہیں ہو سکتا میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے پیتا جی راجکماری نے درد بھری آواز میں کہا اور محل میں داخل ہو گئی اسی دن راجو کے بڑے بھائیوں کی شادی چھے راجکماریاں سے ہو گئی اور راجو جو فقیر بنا بیٹھا تھا اس کے شادی چھوٹی راجکماری کے ساتھ ہو گئی وہ گندہ فقیر راجو ہی تھا اس کے بھائیوں سے پہچان نہ سکے ساتھوں بھائی کئی دن تک محل میں رہے اور بڑے بھائی گندے فقیر کا مزاک اڑاتے رہے اور بڑی راجکماریاں چھوٹی راجکماری کی بے وکوفی پر ہستی رہیں بیچاری راجکماری گھڑ گھڑ کر روتی بڑے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ گندے فقیر کو ہر وقت اور ہر قدم قدم پر زلیل کرنا چاہیے ایک دن انہوں نے راجہ سے کہا ہم شکار پر جانا چاہتے ہیں ساتھوں جائیں گے جو ہتھیار تمہیں پسند ہو لے جاؤ اسطبل میں سے امدہ سے امدہ گھڑے لے جاؤ مگر شکار کھلنا صرف راجکماروں کو ہی زیر دیتا ہے یہ گندہ فقیر کہاں جائے گا نہیں یہ بھی جائے گا بھائیوں نے کہا وہ تو دل بھر کر اس کی ہسی اڑانا چاہتے تھے بڑے راجکماروں نے امدہ تلواریں اور تیز رفتار گھڑے پسند کر لیے اور فقیر نے ایک ڈنڈا اور ایک لنگڑا گھتا جب وہ سب شکار پر روانہ ہوئے تو راجکماریاں جروکوں میں سے جھانک رہی تھی لنگڑے گھدے پر سوار راجو عجیب سا لگ رہا تھا بڑی راجکماریاں ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو گئی اور چھوٹی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی خوب روئی راستے میں راجو چکے سے بھائیوں سے الگ ہو کر سیدھا وہاں پہنچا جہاں اس نے رات بسر کی تھی اور جہاں شیر اس کا انتظار کر رہا تھا راجکمار ان جنگلوں میں شکار کھلنے آئے ہیں راجو نے شیر سے کہا خبردار انہیں ایک بھی جانور نہ مل پائے شیر زور سے دھڑا سارا جنگل کام گیا اور جنگل کے بیتعداد جانور وہاں جمع ہونے لگے ادھر راجو نے جسم سے کیچڑ صاف کی اور اپنا شاہی لباس پہن کر چہرے پر نکلی موچھے لگا کر شیر پر بیٹھ گیا اس کے بھائی جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے مگر ایک بھی جانور شکار کے لیے نہ ملا اچانک دور انہیں ہزاروں جانور ایک جگہ کھڑے نظر آئے وہ خوشی خوشی اس طرف بڑے اور جوں ہی شکار کرنا چاہا کہ آواز آئی خبردار جنگل کے بادشاہ کی ریایہ کو ستایا تو تمہاری خیر نہیں اب انہوں نے دیکھا شیر کے اوپر جنگل کا بادشاہ سوار تھا وہ اسی کی آواز دی انہوں نے درخواست کی ہے جنگل کے بادشاہ ہم راج کمار ہیں ہماری عزت کا سوال ہے اگر بغیر شکار کیے ہم واپس گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی بس ایک ایک جانور ہمیں دے دو جنگل کے بادشاہ نے تھوڑی سی دیر سوچا اور پھر کہا ایک شرط پر تمہاری بات مان سکتا ہوں دیکھو ان جانوروں کو میرے غلام ہی شکار کر سکتے ہیں بولو کیا تم مجھے لکھ کر دیتے ہو کہ تم میری غلام ہی قبول کرتے ہو راج کمار مان گئے عزت کا معاملہ تھا انہوں نے تحریری لکھ کر دے دیا اور انہیں ایک ایک ہرن مل گیا وہ غرور سے پھولے ہوئے محل کی طرف چلے انہیں یقین تھا فقیر کے ہاتھ کچھ نہ لگا ہوگا جب وہ محل میں پہنچے تو دیکھا کہ فقیر سر جکائے کھڑا تھا اور راجہ اسے ڈانٹ رہا تھا کندے فقیر تو جھوٹ بول رہا ہے کہ جنگل میں ایک بھی جانور نہیں تھا آخر یہ راج کمار کہاں سے لے آئے اتنے سارے ہرن زلیل ہائے میری بیٹی کا مقدر پھوٹ گیا یہ واقعی جھوٹ بول رہا ہے راج کماروں نے کہا جنگل جانوروں سے بھرا پڑا ہے ہم نے تو بے شمار جانور مارے تھے مگر سب کو لاتے کس طرح آخر ہم راج کمار ہیں اور یہ ایک فقیر یہ کیا جانے شکار کیا ہوتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو راجوں نے کہا تم جنگل کے بادشاہ کے غلام ہو اسی نے تمہیں یہ جانور دیئے ہیں راج کمار چلا کر بولے مہاراج یہ ہماری توہین کر رہا ہے زبان کو لگام دے گندے زلیل راجہ نے گرج کر راجو سے کہا چھوٹی راج کماری نے جب شوہر کی یہ بیزتی دیکھی تو اس کا روتے روتے برا حال ہو گیا بہرحال وہ اس کی بیوی تھی ثبوت حاضر ہے راجو نے وہ تحریر راجہ کو دے دی راجہ نے تحریر پڑی اور راج کماروں کو گھرنے لگا یہ جھوٹ ہے راج کماروں نے کہا ہم کسی جنگل کے بادشاہ کو نہیں جانتے یہ نقلی تحریر ہے میں جنگل کے بادشاہ کو ابھی لے کر آتا ہوں راجو یہ کہہ کر چلا گیا اور پھر محل میں جنگل کا بادشاہ داخل ہوا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس نے کہا کہ راج کمار واقعی اس کے غلام ہیں جنہیں اس نے جانور دے دیئے تھے راج کمار کبرا گئے راجہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ راج کماروں کو کچھا ہی چبا جائے گا اسی وقت راج کماروں کو جنگل کے بادشاہ نے محاطب کیا کیوں جی تم ساتھ بھائی تھے نا ساتھوہ کہاں ہے راج کماروں نے جواب دیا کہ وہ بدماش ہمارے باپ کو مار کر بھاگ گیا ہے اسی وقت جنگل کے بادشاہ نے چہرے پر سے نقلی موچ علیدہ کر دی اور اب ان کے سامنے ان کا بھائی راجو کھڑا تھا راج کماروں کی آنکھوں میں اندھیرہ چھانے لگا راجو بھی حرام تھا راجو نے کہا میں ہی ان کا ساتھوہ بھائی ہوں مگر انہوں نے مجھ پر اتنے بڑے ظلم کی ہیں کہ کیا بتاؤں انہوں نے ہی ہمارے باپ راجہ کا خون کیا ہے یہ سب مکار ہیں اور پھر اس نے راجہ کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم کی داستانیں سنائیں کہ کس طرح وہ سلطنت کے لالچ میں باپ اور بھائی کے دشمن بن گئے راجہ کو جب ان چھ بھائیوں یعنی اپنے چھ دامادوں کی حقیقت پتا چلی تو اسے بہت افسوس اور دکھ ہوا راجہ راج کماروں کو واقعی سخت سزائیں دیتا مگر ان کے رونے پیٹنے پر راجو کو ترس آ گیا اور اس نے راجہ سے درخواست کی کہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا جائیں ایک موقع پھر بھی راجہ نے انہیں فوراں اپنے ملک سے نکال دیا اور راجو کو اپنی سلطنت سوم دی چھوٹی راج کماری بڑی بہنوں سے اکثر کہا کرتی تھی دیکھا تم نے میرا کبوتر کتنا کلمن تھا اور راج کماریاں شرمندہ ہو جاتی جھم جاتی کہا جاتا ہے کہ اس زلط کے بعد واقعی بڑے راج کماروں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ نیک بن گئے موسیقی